یہ زرداری صاحب کا ویو پوائنٹ الیکشنز کو لے کر الیکشن کمیشن کے حق میں چیف الیکشن کمیشنر کے حق میں اور دوسری طرف بلاول کا ویو پوائنٹ کے نوے روز میں وہ تو کہتے ہیں ساٹھ دنوں میں ہونے چاہیے تھے لیکن نوے روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یہ اور وہ کہہ رہے ہیں جی گھر میں تو میں معاملات میں ہوں پابند ہوں زرداری صاحب کی بات ماننے کا لیکن جو سیاست ہے وہاں پر نہیں وہاں پر میں سیاست دیکھوں گا اور اپنے کارکران کی باتیں کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ اس میں کنفیوشن دکھائی دے رہی ہے بکوز بلاول بھٹو صاحب کا تو بڑا واضح موقف پہلے بھی آیا ہے کہ الیکشنز جب وہ نوے دن کے اندر اندر فوری طور پر ہونی چاہیے لیکن کل عاصف زرداری صاحب کا جو ان کی جو اس کی اوپر ویو تھا وہ بڑا دلچسپ ہے انہوں نے کہا کہ ہلکہ بندیاں ضروری ہیں اور اسی لئے تاخیر جو ایک ترہ سے انہوں نے اس کی تاہید بھی کر دی اب کیا یہ اس کے بارے میں لکھا ہے انسار عبازی صاحب نے کہا ہے کہ گوڈ کوپ بیڈ کوپ کی پولیسی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یقیناً اس کی اوپر ایک پوائنٹ آف ویو میں فرق ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر بھی مختلف لوگوں کے مختلف آرہاں ہوتی ہیں شاید وہ اسی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے بلاول بھٹو زرداری کا بڑا کلیر شروع سے موقف رہا ہے اگر آپ ان کو یاد ہو آخری جو تقریر تھی ایوان میں جس میں انہوں نے یہ بات کہی اپنے بڑوں کو بھی کچھ انڈریکٹلی تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہے وہ کس طرح کی جمہوریت اور کس طرح کی سیاست انہوں نے کی ہے اور کیا لیکسی چھوڑ کے جا رہے ہیں آنے والے سیاستدانوں کے لیے کیونکہ جو پچھلی پارلیمنٹ تھی آپ کو پتائی ہے کہ اس نے کس طرح سے خود جمہوریت کچھ جو ہے سٹیپس اٹھائے اور ایسے قوانین پاس کی ہے اس طرح کی دوبارہ سے ایک ڈاغ بیل ڈالی ہے ایک ہائیبرڈ نظام کی تو غالباً بلاول اس کو جو ہے تنقید بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر اور اپنے ووٹرز اور عوام کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہے مسلحت پسند سیاست سے لیکن رضا صاحب دیکھیں دو چیزیں ہیں اس وقت ایک بیانیے کی بھی جنگ چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان دونوں میں ایک بیانیے کی بھی جنگ ہے زداری صاحب اور بلاول کا تو بیانیہ ہم نے ابھی دیکھا ادھر بھی گوڈ کپ بیڈ کپ ہے شباز شریف کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر مجھے فخر ہے لیکن مریم اور نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں سو بیانیوں کی جنگ اس وقت دونوں پولٹیکل پارٹیز کے اندر چل رہی ہے we like it we don't like it they accept it or they don't accept it اس پہ کیا پھر آپ گئیں گے یہ دیکھیں یہ بیانیے کی جنگ اب تو مجھے نہیں پرتا کہ یہ کیا جنگ ہے یہ تو پھر لوگوں کو سریحن جو ہے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی ہی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے منصور کے پی ایم ایل این کا جو ایک تھا ویو پہلے ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے کا وہ تو اب رہا نہیں ہے وہ تو پچھلے سال سے بلکہ آپ نے دیکھا جب طریقے ادم اعتماد آئی اس کے بعد شواز شریف صاحب وزیعظم بنے ظاہری بات ہے وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر تو نہیں بنے نا اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جس طرح سے انہوں نے یہ آپ نے کچھ بیانات کا ذکر کیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے بیانات ہیں بغیرہ بغیرہ تو میں عرض یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جلسوں میں کرنے کے لیے یہ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن پاکستان کے عوام اب بہت بہت شعور ہو چکے ہیں اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو اس اتنی آسانی سے جو ہے وہ اللو نہیں بنا سکتے سب کو پتا ہے کہ دو مسلمہ حقیقتیں ہیں پاکستان کی اور سیاست کی خصوصاً پہلی تو یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اختدار میں نہیں آسکتی جب تک کہ اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہو اور بیسے بھی دنیا بھر میں کون سی ایسی جگہ کے جہاں پہ آپ کی ملکی افواج اور خصوصاً پاکستان میں تو ان کا اتنا اہم رول رہا ہے اور اتنا طاقتور رول رہا ہے ماضی میں آدھا ملک کی تاریخی انہوں نے چلائی ہے اور ملک کا انتظام چلائیا ہے آج بھی سب سے پاورفل وہ پلئئر ہیں تو اب ظاہری بات ہے کہ ان سے آپ پھڑا کر کے تو اقرار میں آنے والا تو یہی کام ہے کہ کوئی انقلاب وغیرہ پلے کے آئے جو کہ یہاں پہ کوئی انقلاب آنے کا امکان نہیں ہے میں نو کا انقلاب تھا کوشش تھی تھوڑی بہت وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ نہیں اچھا لیکن رضا صاحب اس کو میں اگر ایک دوسری سائٹ سے دیکھوں بڑا انٹریسٹنگ ہے زرداری صاحب کا ویو پوائنٹ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے ملک ہے تو ہم سب ہیں یہ مساقے معیشت پی ڈی ایم کی جماعتیں تمام جماعت حکومت میں مساقے معیشت کس سے کرنی ہے اگر چیئرمن پاکستان طریق انصاف کی بات کر رہی ہیں وہ جیل میں ہیں شای محمود کی بات کریں وہ جیل میں ہیں پرویزلائی کی بات کریں وہ جیل میں ہیں تو پی ڈی ایم نے پی ڈی ایم کے ساتھ ہی مساقے معیشت کرنی ہے یا کسی اور کے ساتھ کرنی ہے میں اس بیان کو بھی ذرا سمجھنے سے کاثر ہوں جی دیکھیں بات آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ٹاپ لیڈرز تینوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تینوں تو پابندے سلاسل ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب اور بات نہیں ہے غیر جمہوری ایک عمل ہے اور اس کو بدلنا چاہیے خصوصاً اگر عمران خان صاحب کے جو بھی کیسز ہیں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو سیاست سے جو ہے مائنس کر پائیں گے لیکن دیکھئے مساق جمہوریت کا جو تصور ہے وہ کافی اس سے زیادہ براد ہے سیاسی پارٹیوں کے علاوہ بھی ہے اصل میں آپ بھی یہ بہتر جانتے ہیں اور اب تو تقریباً ہر پاکستانی یہ سمجھ رہا ہے جو حالات ہم نے دیکھے ہیں معیشت کے کہ کچھ ایسی طویل المیاد اصلاحات پاکستان میں ہونے والی ہیں جس کے لیے آپ کو ایک کنسنسس چاہیے ایک تو تمام سیاسی پارٹیوں کا اور آٹھ سے دس سال کا اور کہ کچھ ایسے جو ہیں ریفارمز ان کے اوپر عمل کیا جائے دوسرا اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بھی اور عدلیہ کے ساتھ بھی دیکھئے پہلے نچکاری ہوئی تھی سٹیل ملز کی جنرل مشرف کے زمانے میں پورا کام مکمل ہو گیا تھا سپریم کورٹ نے آخری وقت مرا کر اس کو روک دیا ریکوڈ ڈیک کا معاملہ تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے اس پہ چجیب و غریب فیصل دے دی اور ملک کو بھاری اس کی قیمت اٹھانا پڑی ہے اگر فرس کیجئے کہ آج سٹیل ملز پرائیویٹ آئیز ہو گئی ہوتی تو اس وقت پاکستان کے خزانے پہ اتنا بڑا بوجھنا ہوتا جو بھی ہے اور یہی عالم ریکوڈ ڈیک کی جو ہم نے فائنز بھرے ہیں ملینز آف ڈالرز کے اور وہ کون دے رہا ہے وہ پاکستانی دے رہے نا یہ جو انڈریک ہر ماچز کی ڈیویا سے لے کر جو ہے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگاوا ہے سیلز ٹیکس اور یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس بجلی کی اوپر سرچارجز تو یہ کون دے رہا ہے یہ عوام دیتے ہیں نا تو اس لیے آپ کو ایک چند ایک امور کی اوپر جس میں کے نجکاری ایک اہم چیز ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے بجٹ میں ایک ہزار ارب روپے جو ہیں کم از کم وہ ان ایسی بیمار اور ناکس جو ہیں انیفیشنٹ اور کرپٹ پبلک انٹرپرائزز کو جاتے ہیں اس کو روکنا ہوگا کیونکہ یہ مستقل بلیڈ کر رہے ہیں پاکستانی بجٹ کو اور پاکستان کے ٹیکس پیرز کو لیکن رضا صاحب مجھے ذرا مجھے مجھے یہ آپ کا پوائنٹ ٹیک ہے لیکن میرا ذرا اس پہ تھوڑا سا ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو چیز نہیں چل رہی اس کو ہم پرائیوٹائزیشن کی طرف لے جاتے ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سسٹم کو اگر ہم ٹھیک کر دیں ان لوپ ہولز کو ہم سکویز آپ کر دیں ان کو بند کر دیں کیونکہ end of the day اگر کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا کوئی پرائیوٹ کمپنی آئے گی ایوینچلی ان کو بھی ریسورسز کی کرنے کے لیے انڈویجولز کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ انہی سے ہی کام کرائیں سو ان دونوں کے اندر دونٹ یو ٹھیک سو کہ اگر سسٹم کو ریسیٹ کریں یا اس کو الائن کریں پراؤپرلی تو شاید یہ جو لوپ ہولز ہیں ان کے بند ہونے سے ہمیں پرائیوٹائزیشن کی طرف یا ایسی چیزوں کی طرف شاید نہ جانے کی ضرورت پڑے